اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر مزید فوکس کریں یا دھیان رکھیں کیونکہ ابھی ٹیلی ویژن کا ماحول بھی ویسا نہیں ہے میڈیا بھی اور ہم بچوں کو چپ کرانے کے لیے جو ہے وہ موبائل فون بڑے آسانی سے پکڑا دیتے ہیں پکڑا دیتے ہیں بہت ظلم کرتے ہیں تو یہ جو سیلیکشن ہے چیزوں کی یعنی ایک چیز میں ہم ویسے تو آزادی مطلق کے قائل نہیں ہیں لیکن گھر میں آزادی مطلق ہوتی بچوں کے لیے تو اس کو کس طرح سے محدود کیا جائے یہ تو ایک افریت بن چکا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتا والدین میں ابھی مائی میں انگلین تھا تو ایک فیملی مجھے ملنے آئی تین بچے تھے دو ڈاکٹر بن رہے تھے دو ابھی وہ ایڈمیشن کے لیے تیار تھا وہ بھی کولیفائی کر چکا تھا تو تھے بھی یہ پیر محل کے لیسٹر میں رہتے تھے کہ جب تک انہوں نے میڈیکل کے لیے کولیفائی نہیں کیا میں نے ان کو موبائل نہیں دیا انگلین میں رہ گئے اور اب یہ تیسرا ہے یہ بھی مانگتا ہے میں نے کہا نہیں جب تک پائیوں کی طرح تو کولیفائی نہیں کرے گا میڈیکل کے لیے میں تجھے نہیں دوں گی ایک فیملی میں نے دیکھی ایسی والدین اگر اپنا ٹائم دیں بابا عدب بچے تھے بابا عدب بچے تھے بابا عدب بچے ان کی تعریف کر رہی تھی بچے کو آپ عدب دیں وہ آپ کو پھر عدب دے گا آپ اس کو عزت دیں آپ نے کہا اکرمو اولادکم اولاد کو عزت دو ہم عزت نہیں دیتے پیار بھی نہیں اس کو پیار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام کرے تو پھر اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے صرف چومنا چاٹنا پیار نہیں ہوتا ہے اپنے اولاد کو عزت دو اکرام کرو تو پھر وہ واپس آپ کو عزت لوٹائیں گے پھر آپ شروع سوئی تو اور دو اور یہ کیا کر رہے ہو یہ نہ کرو یہ مت کرو ویسا مت کرو تو پھر وہ ان کے اندر وہ عزت پیدا نہیں ہوتی زہرہ علیہ السلام اور میرے نبی کا گھر ساتھ ساتھ تھا تو آمد اور آفت ایسے نہیں تھی کہ کوئی ہفتوں بعد اور مہینیوں بعد روز ہوتی تھی جب سیدہ اندر داخل ہوتی آپ مثلا چیئر پہ بیٹھے ہیں ایک کرس بھی تھی آپ کے گھر میں نیچے بیٹھے ہیں چار پائی پر بیٹھے ہیں تاکہ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے صحیح اب یہاں نہیں کھڑے رہتے تھے انتظار کرتے اب آگے بڑھتے اور ہاتھ دیں یوں ہاتھ پکڑتے اور ایسے بوسا لیتے ہیں صحیح پھر اس کے بعد اسی طرح ہاتھ پکڑے 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 صحیح آکے چار پائی پر بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے اور کسی روایت میں ہے ماتھے کا بوسا لیتے تھے صحیح اور پھر ہاتھ پکڑ کے آکے بٹھاتے تھے اور جب آپ سیدہ کے گھر جاتے وہ بھی ایسے ہی کرتے وہ بھاگ کے آگے بڑھ کے آپ کا ہاتھ پکڑتی یا یہاں سے چونتی یا یہاں سے چونتی اور آکر آپ کو بٹھاتی اس کے بعد خود بیٹھتی تھی صحیح بچہ تو ایک خالی تختی ہوتا ہے جو لکھنا ہے آپ نہیں لکھنا ہے یہ ہے یہ جو عدب احترام تھا یہ ان کے بچپنے کی حالت پر سے بڑیوں کی تب بھی یہ سلسلہ رہا جب تک کہ اپنے گھر نہیں چلی گا یہ یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ شادی کے بات جب آتی تھیں جاتے گھر میں تو رہتی تھیں باہر کہاں ہی کلنا تھا انہوں نے اصحاب سوال نہیں پوچھتے بیٹی کا اتنا احترام ہمارے ہاں تو بیٹیوں کا اس طرح سے احترام نہیں ہمارے ہاں تو بیٹیوں کو جداد میں حصہ ہی نہیں دیتے احترام تو بڑی دور کی بات ہے میرے والد پہلے زمیدار تھے زلخان وال میں جنہوں نے اپنی بچیوں کو زمین دی اپنی زندگی میں ان کے نام کر دی صحیح تو میرے تائے رحمت دو ہی بھائی تھے جن کا سارا گاؤں تھا تو میرے جو تائے رحمت اللہ لے تھے وہ آکے لڑ پڑے صحیح کوئی اللہ باقش میرے والد کا نام اللہ باقش تھا اے دھیانوں ساڑے گل پاؤں ہیں ان ساڑیاں دھیان میں آگ سینچاچے دیتی ہے اببا تم ہی دے صحیح اس معلوم پہلا شخص تھا تو ہم تو اس کو اصلی حق سے بھی محروم کیا ہوئے لوگوں نے جاہداد میں سے بچوں کے نام کر دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں یہ ہندووں میں ہے ہندووں میں بچی کے لئے جاہداد نہیں جہیز ہے اور باقی سب بچوں کا ہے ہمارے ہاں جاہداد کو بھی چھوڑ دیا تو جہیز بھی جو سلسلہ چلتا ہے دیتی نہیں ہے بہت ظلم ہے جب بیٹی کے حوالے سے آپ نے بات کی اور ظاہر ہے بیٹی کو عموماً جب ہم رشتہ دیکھا جاتا ہے تو رشتہ جو ہے وہ اچھا گھرانہ ہو پیسے والا ہو میعارات یہ ہیں دین کیا میعار بتاتا ہے کیونکہ زور بازو ہوتا ہے کسی میں کر بھی سکتا ہے لیکن کیونکہ نوکری نہیں ہے اور یہ جب پڑھائی کا لمبہ لمبہ سلسلہ آگئے کہ جب تک اتنی پڑھائی نہ کر لے کوئی میرے نبی نے فرمایا کہ تنکہ المرأت لیمالہا ولیحسبہا ولیجمالہا فضفر بزات الدین طربت یداک کہ شادی ہوتی ہے لڑکی کا حسن دیکھا جاتا ہے پیسہ دیکھا جاتا ہے اور اس کی دنیاوی تھاٹ پارٹ دیکھی جاتی ہے آپ نے فرمایا دیندار کو اختیار کر اگر تو کر سکتا ہے یہی پھر اصول لڑکے کے لیے ہوگا وہ بھی دیندار لڑکی دیکھا ہے دیندار لڑکا تلاش کریں لڑکی والے اچھا انسان ہر حال میں راحت بنتا ہے چاہے غربت ہو اور چاہے پیسہ ہو جیسے یہ شہروں میں دیکھا جاتا ہے جوب کیا کرتا ہے کاروباریوں میں دیکھا جاتا ہے کاروبار کیا کرتا ہے کتنا ہے ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے زمین کتنی ہے تو بڑی پرانی بات ہے ہماری ایک پتہ نہیں کیا لگتی تھی کوئی دورگائی رشتہ تھا تو انہوں نے اپنی انہوں نے رشتہ کیا اپنی بھانجی ان کی بھانجی کا رشتہ ہوا صحیح تو میں نے اس لڑکی کی خالہ سے پوچھا کہ خالہ وہ بچہ کیسا ہے کہ پترو دے چودہ مربین صحیح میرا سوال آپ نے سنا جی جی بالکل جواب آپ نے سنا بالکل پترو دے چودہ مربین کیسا ہے نہیں بتایا نہیں میں نے دوبارہ پوچھا میں نے کہا ماسی اپنی زبان وہ چھوڑ کی ہو جائے ہے چھوڑ لڑکے کو کہتے ہیں وہ چھوڑ کی ہو جائے ہے پترو دے چودہ مربین تیسری دفعہ میں نے پھر پوچھا میں کہ ماسی چھوڑ کی ہو جائے ہے کہ پتر دس سے آتا ہے ادھے چودہ مربین یہ میار ہے ہمارا آپ نے فرمایا علی کیسے آیا تو وہ خاموش کہنے کہ فاطمہ کی رشتے کیلئے آئے ہو کہ جیان کہنے کہ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے تو حضرت علی باہر نکلے اور ساتھیوں سے نراز ہو گئے دیکھا نا میں نے کہا تھا مجھے نہ بھیجو تو عبد الرمان بن عوف نے پوچھا کیا ہوا کہ انکار ہو گئے